اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ویڈ مالک الیکشنز روز میں کہتا ہوں تو سانس چڑ گیا تھگ گیا الیکشنز ہو گئے گورنمنٹ بھی بن رہی ہیں اور انٹرسنگ بات یہ ہے ایک طرف اتحاد بھی بننا شروع ہو گئے اور بڑے مزدار پرانے والے تھے ہاں وہ کہتے نا اول وائن نیو بوٹل شاید لگ رہا ہے وہ ہی دوبارہ کام شروع ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ احتجاج بھی چل رہے ہیں کیا یہ نیا پاکستان بن رہا ہے جس میں پرانے گھڑ چوڑی ہیں وہی آہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیبلز پارٹی الیکشنز پندرہ دن پہلے خون خرابہ توڑ پھوڑ علیدہ ہو گئے اب پھر دوبارہ وہ آہ حلیف بن رہے ہیں کبھی حلیف حریف پھر حریف بن رہے ہیں پی ایم ایل این جو مولانا فضل رحمان صاحب کو بہت سناتی تھی اور کہتے تھے کہ جی یہ زداری صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے انتہائی کرپشن کی ہوئی ہے آج شہباز صحیف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی وہاں بھی لگتا ہے کچھ پیار کی پینگیں بڑھ رہی ہیں کچھ اچھے دودھ کی نہریں بہیں گی سمجھ نہیں آتی اب جاتے خیبر پختونخواہ میں جائیں تو وہاں بھی کچھ کافی لوگ پرانے جو کبھی ایک پارٹی میں تھے وہاں سے دو تین پارٹیز جم کر کے آئے ان کو پی ٹی آئی گلے لگا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف احتجاج بھی چل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں بہت غلط ہے پھر الیکشن کمیشن آ کے فی فرن پہ جو فری این فیر الیکشن نیکٹ ورک تھا ہے آج انہوں نے ان کی جسوں کہتے ہیں ہمارے ادھر لیرے اتار دیں ہو کیا رہا ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا قوم اب کدھر دیکھے نئی گورنمنٹ کی طرف دیکھے جو حالات ہی کرے یا ان کی پرانی ہرتوں کے طرف دیکھے میرے ساتھ سٹوڈیو میں اسلامباد میں موجود ہیں مدرسر رزوی صاحب چیف ایک جیکٹیف آفیسر فافین کے آپ ہیں کراچی میں مجھے جوائن کیا ہے وسیع مختصہ صاحب نے مرکزی رینما ہے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے ایم کی ایم کے مجھے بھی جوائن کریں گی پی ٹی آئی سے شینی مزاری جو کی انفرمیشن سیکرٹری ہیں اور اب جلدی وہ ایم این اے بھی ہو جائیں گی نظر سیٹ پہ اور مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کریں گے نصیر بھٹا صاحب شروع کرتا ہوں وسیع مختصہ صاحب سے وسیع بھائی یہ تجاج تو بعد میں سب کچھ بعد میں پہلا سوال سمجھائیں جو یہ کلا بازی اپنی سمجھ میں نہیں آتی پانچ سال آپ لوگ اکٹھے رہے پھر ایک دم جھگڑے پھر ایک دم بیان بازی ہیں پھر آپ لوگ مخالف ہو گئے سندھ کے اندر پھر آپ نے ایز اپوزیشن اور پی بی پی نے ایز گورننٹ مل کے انٹیرم گورننٹ بنا دی پھر الیکشن ہوتے ہیں پھر اس انٹیرم گورننٹ پہ دھاندلی کے الزامات پھر آپ احتجاج پہ اب دوبارہ آپ لوگ مل کے حکومت مالک this is politics of your country 65 سال سے یہی ہوتا آرہا ہے اور جو گورننٹ کےٹیکر کی بات آپ نے کی وہ ایک آئینی تقاضہ تھا وہ ہم نے پورا کیا اور اس کے بعد جب کےٹیکر گورننٹ بن گئی مالک تو اب ماتھے پہ تو کسی کے نہیں لکھا کہ کون کیا پلان کر کے آرہا ہے یا کہیں سے خدا نہ خواستہ کوئی ڈکٹیشن تو نہیں لے رہا تو جو کےٹیکر بننے کے بعد ہم نے چیزیں فیس کی لائک ڈی لیمٹیشن لائک ویریفکیشن آف ڈی ووٹر لسٹ پھر شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ڈی لیمٹیشن کا اناؤنسمنٹ تو یہ چیزیں ہمیں ہمیں مشکوک بنا دیا ساری چیزوں کو ہمارے سامنے اور پھر جس طرح سے پھر تالبان آ گئے اور آپ کے سامنے ہی تھا بوم بلاسٹ ہمارے کینڈیٹس مار دیے گئے شہید کر دیے گئے ووٹرز کو خوف میں مبتلا کیا گیا تو یہ ساری چیزیں سامنے تھیں اور ہم الیکشن میں گئے اس کے باوجود اگر ہم یہ اپنا جو ہمارا رائٹ تھا دھرنے کا وہ کسی کو خدا نہ خواستہ دیکھ کے نہیں کیا گیا ہم لوجک پہ بیٹھے ہیں یہاں لوجک یہ ہے کہ اگر ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کونسکرنسی میں اگر دو سو پچاس کی ہم بات کریں وسیم بھائی وسیم بھائی دھرنے بھائی بات میں آئیں گے وہ میں نے وسیم بھائی بات سنیے دھرنے بھائی بات میں آئیں گے کیونکہ میں نے الیکشن ریگنگ کو بعد میں ڈیل کرنا ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے اخترافات ہوئے پیپلز پارٹی نے بہت بری کیوں حرکتیں کی کہ پانچ سال کے جو سات تھا وہ آخری تین ہفتوں میں ٹوٹ گیا الیکشن سے پہلے یہ پچھلے دس دن میں یا بارہ دن میں پیپلز پارٹی نے پھر ایسا کیا ٹرانسفرمیشن آئی کیا تبدیلی آئی کیا خوبی آئی کہ اب دوبارہ آپ لوگ کٹھے مل گئے کہ کیا آپ کا نزدیک مکم کے نزدیک صرف گورنمنٹ میں بیٹھنا ضروری ہے چاہے جو بھی ہو جائے میں سمجھ گیا آپ کی بات مالک دیکھیں یہ تو ہوتا ہے ماضی کے جو پانچ سال ہے اس میں بھی تلخیاں تھی اسے بھائی کیوں ہوتا ہے یہ تو سمجھ نہیں کوشش کر رہا ہوں کیوں ہوتا ہے اب اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ریزلٹس سامنے ہیں اور ابھی اس ویری ارلی ٹو سے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو میں ابھی اس پہ اتنا یقین نہیں کرتا اس ویری ارلی ابھی فائنل ریزلٹس آ جائیں ساری جگہ سے جو تقریباً آئی گئے ہیں اور اس کے بعد پھر فیڈل گورنمنٹ کونسی کروٹے لیتی ہے کیا کیا وہاں سے ڈیسیشنز آتے ہیں مختلف صوبوں کے حوالے سے اس کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کسی چیز میں جائیں گے ابھی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہر جماعت سے تعلقات بہتر ہو جائیں بہتر رہیں ماضی کی تلخیاں بھول جائیں کیونکہ ملک مشکل میں ہے ملک کے ایشوز اتنے گھمبیر ہیں کہ ہمیں مل کے ہی آگے جانا پڑے گا کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے سامنے پیروڈٹی بناتے ہیں ہم لوگ وہ ہے دہشتگردی آہ ہم اس کی لپیٹ میں ہیں خاص طور پر میں آپ کو یہ بیان یہ بیان یہ بیان تھا سادو آپ کے چینلز پہ آئی دی ہے یہ بات ایک سکول کراچی میں جہاں تالبانیزیشن ہو چکی ہے اس کے ٹیچر کو گولی مار دی گئی کیونکہ وہ بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور وہاں اس بل کی رٹ نہیں ہے اس صوبے کی رٹ نہیں ہے اس شہر کی رٹ نہیں ہے وہاں اس بل کا قانون نہیں چلتا یہ ہم سب کے سامنے یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں ہے اچھا یہ ویسے میں ابھی بھٹا صاحب کو بھی لائن پہ لوں گا لیکن اُس سے بھی آپ پوچھتے ہیں لیکن یہ جو آپ بات وسیم بھائی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بول گمبیر صورتحال میں ہے مل کے چلنا ہے یہ تو پچھلے پانچ سال سے آپ اور پیبلز پارٹی کہتے رہے اس میں کونسی کوئی نئی بات ہے اور یہ یہی تو ہم سمجھنی کوشش کر رہے ہیں نئی بات کیا ہے میرے پاس چوئیس کیا ہے مالک آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے میرے پاس چوئیس کیا ہے میں تو چاہوں گا نا کہ ایک اچھی گورنمنٹ بن جائے میں زندگی میں ایک بار اصولی سیاست ضرور کرتا دیکھیں آئی ڈاؤوٹ اصولی سیاست ہم کرتے ہیں مگر حالات ایسے ہیں کہ اس پہ مجبوری آتی ہے یہ آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو یہی بات کر رہا ہوتا آپ اگر ذمہ داری لیتے عوام آپ کو ووٹ ڈالتے اور پھر آپ کے اوپر فرض ہوتی کافی چیزیں آپ کو کرنا ہوتی تو پھر میں آپ میں آپ کی میں آپ کی میں آپ کی میں آپ کی آنسٹی کی بلکل تعریف کرتا ہوں بلکل آپ نے کھلی بات کی میں ذرا آہ نصیر بھوٹا صاحب کو بھی لے لو پی امیلنس اسلام علیکم بھوٹا صاحب جی بھوٹا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آجی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی جی جی آ رہی بھوٹا صاحب یہ بتائیں کل تک پی امیل کیوں بڑی بری سب کچھ ہے اب پتہ لگا ہے بلوچستان کے جو ان کے پانچ لوگ ہیں وہ بھی توڑ کے آپ ملا رہے ہیں اپنے ساتھ آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل رحمان صاحب سے سنا ہے وہاں بھی بہت محبتیں ہوئی ہیں بہت شاید فضل رحمان صاحب کو بھی آپ مرکزی گورنمنٹ میں فیڈل گورنمنٹ میں کوئی رول دینے پہ بات چیت ہو رہی ہے تو کل تک تو فضل رحمان صاحب اپٹمائز کرتے تھے کرپشن کو اور زرداری صاحب کی بی ٹیم تھے آج آپ کے لیے ٹھیک ہیں تو یہ کیا کیا تبدیلی آئی پی ایم ایل این میں اگر یہ وہی نینانوے والی باتیں ہو رہی ہیں ساری مالا کبھی جو ایک لٹمس ٹیس تھا ہمارے لیے وہ بھی تو آپ اپریشیٹ کریں نا کہ ہم نے کے پی میں منڈیٹ کو تسلیم کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جن کا رائٹ ہے حکومت بنانے کا جو میکسیم مجورٹی پارٹی ہے وہ حکومت بنائے گی انسپائٹ آف دو فیکٹ کہ وہی مولانا فضل الرحمان جو آپ میاں شہباشیب صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ وہاں پہ کوالیشن بنائیں اور آپ اس میں مل کے بنائیں اور آج بھی اس چیز کا اعادہ بھی کیا گیا لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم لوگ اس کو منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں ساتھ ہی آپ نے وفاق کے حوالے سے بات کی تو جتنا ان کی میرا خیال ہے دس سیٹس ہیں اور وہ دس سیٹس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر تو قومی اسمبلی میں ہماری اس وقت جو مجورٹی ہے وہ تقریبا ہونے والی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی شراکت ہے فیڈل گارمنٹ کے اندر جس میں بہت زیادہ حصہ بخرا کرنا پڑے گا بلکہ میں نے حصہ بخرا کی بات نہیں کہا رہی تکھیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی مجبوری نہیں ہے آپ کی سیمبل مجورٹی بن گئی ہیں اور نواز شیف صاحب سے مہی لہور میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا مائک صاحب ہم پہلے سیمبل مجورٹی بنائیں گے اپنی حرام سے اس کے بعد لوگوں کو شریک کریں گے دیکھ کے کہ کیا کس کا فائدہ ملک کو ہے کیونکہ ہمیں مجبوری کوئی نہیں ہے کسی کے لیے کسی کو آگے کوئی کمپرومیز کرنے کی تو اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو مجھے پھر یہ مسالہ بتا دیں یہ تڑکہ کیوں لگا رہے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کا جن کو پانچ سال تک آپ تلتے رہے ہیں جن کو اب تلتے رہے ہیں پانچ سال آجونی کا تڑکہ کیوں لگا رہے ہیں اپنی پولیٹیکس کے اوپر والاک میری یہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کے بلکل سوال کے اندر ہی موجود ہے شاید مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت انڈیپیننٹس بھی آ چکے ہیں اس وقت مکمل ہے تعداد اس کے باوجود ابھی آپ نے جو ذکر کیا بلوچستان کے حوالے سے تو پھر تو پھر بہتر نہیں ہے بھٹا صاحب کے ایک پرنسپل پوزیشن آپ تو افورڈ کرتے ہیں لینی آپ کے ٹھیک ہے بھئی یہ لوگ تھے جو کرپشن کا ممبا سمجھے جاتے تھے بنے ہوئے تھے ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے بس لیکن اسلام علیکم واللیکم اسلام اچھی طرح ملیں اچھی طرح بیٹھیں تقریریں سنیں کریں پارٹ حصہ آف گورنمنٹ کیوں ہاں بنانا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں اب تو لوگوں نے اپنا فریش منڈیٹ دے کے بھیجا ہے جس کو بھی بھیجا ہے جو کرپشن زیادہ لوگ تھے ان کو تو میرا خیال ہے اچھی بلی دھولائی ہو گئی ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے مسترد کیا ہے جو جو الیکٹ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جو جو الیکٹ ہو گیا ہے وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے وہ بالکل صاف سے اتھ رہا ہے نہیں ابھی ابھی تو میرا جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ صاف ہیں ابھی اس سے بھی زیادہ ابھی اس سے بھی زیادہ ہمیں امتحانوں میں گزرنا ہے چونکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو عوامی ٹیسٹ تھا عوامی لٹمس ٹیسٹ تو ہو گیا ہے اس کے اندر جو بھی آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کے ساتھ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں نیگوشیئٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے چونکہ اب وہ جو ہے وہ ہمیں مناسب نہیں ہے چلے میں شریری مزاری کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں وہ پہنچ گئی ہیں بھٹا صاحب کو بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہے اگر مولانا فضل الرمان بھی پارٹ آف کوالیشن ہو سب کچھ ہو آپ کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ بھی بڑے رائٹ ونگ ٹائپ ہیں وہ آپ نے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو شریری آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کے خیالات اور جماعت اسلامی کے خیالات کتنے قریب ہیں میرا خواہدہ سائی زندگی ہے آپ کو بڑا پروگریسیو اور لبرل نہیں دیکھیں پروگریسیو اور لبرل کی کیا ڈیفنیشن آپ دے رہے ہیں پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کا ٹرڈیشنل ہے ہی نہیں مطلب ہے رائٹ اور لیفٹ ہوتا ہے کہ سوشلس سسٹم اور پیور کیپٹلزم ہو فورن پالیسی پہ میں سمجھتی ہماری ایک نیشنلس پرسپیکٹیو ہے جماعت کا اور منی ایشیوز خاص کر وار آن ٹیرر وغیرہ پہ ڈرونز پہ ہمارے سے ملتے جلتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اور جماعت کا جو فضل الرحمان صاحب کا بھی ستان صاحب سے ملتا ہے نہیں میری بات سنیں ہمارا ہمارا ایک بڑا کلیر پوزیشن تھی جو ہم ابھی بھی رکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیز پہلے حکومت میں رہ چکی ہیں کرپٹھ تھیں ہمارے نظروں میں کرپٹھ حکومتیں تھی ان کے ساتھ ہم نہیں اتحاد کریں گے اس واسطے مولانا صاحب کے ساتھ تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کرنے کا لیکن باقی اتحادیوں کے ساتھ ہم مل گئے اور میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے پارٹی نے ایک ڈیسیجنلی مشاورت کے ساتھ میں اس میں موجود تھی اور میں سمجھتی ہوں اچھا ہے کہ آپ اپنی جو لوگوں کو آپ لے کے چل سکتے ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو نہیں ہم مولٹک کریں جب جب مجھے پتہ ہیں شیرین جب پریزیڈن زرداری سب کو لے کے چلتے تھے تو تب لوگ آپ ان کی مفامیت کی پولیسی کو مزاق کراتے ہیں تب کہتے ہیں مسئلت کی ہے جو اقتدار میں آئے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے دیکھیں ہمارا بینڈیٹ تھا کے پی کے میں اور ہم نے ہمیں وہ مینڈیٹ کے لیے ہمیں الائنس کرنا پڑا ہم سمجھتے ہیں ہم نے مور ارلیس لائک مائنڈڈ پارٹی کے ساتھ کیا ہے پرائی میریلی جماعت اسلامی کے ساتھ جو کہ سوشل ایشیو پہ اور باقی ایشیو پہ نہیں سوشل ایشیو پہ بھی تعلیم پہ بائی دوئی یہ بھی میں غلط فیمی اٹھا دوں تعلیم پی ٹی آئے اپنے پاس رکھ رہی ہے یہ وہ منسٹری ہم جی آئے آپ کا اور جماعت اسلامی کا جو سن لیجے جو قانون شہادت ہے جو قانون نے وراست ہے پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی کا ایک ویو ہے ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں نہیں نہیں میرا ہاں یا نا میں جو آپ نے ہو نہیں سکتے آپ نے کہا آپ کے ویو پہنچ ہیں نا ایک ویو ہے ہماری ہمارا پرسپیکٹیو آپ کا اور ان کا بلیس فرمی لوگ کے اوپر ایک پرسپیکٹیو ہے میرا خیال میں ہمارا ایک پرسپیکٹیو نہیں ہے بٹ پروینچل یہ مت کہیں کہ سوشل سماجی آپ کا ایک پرسپیکٹیو آپ دونوں پاور میں اگلی کرتے ہیں مالک نہیں مالک دو چیزیں ایک تو ہمارا مینڈیٹ تھا ہم حکومت بنا رہے ہیں جدر ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں ملیں گے حکومت میں جو زداری کی ہم کرتے تھے اور ان کی کہ اوپزیشن میں کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا ہم سینٹر میں اوپزیشن میں بیٹھیں گے شیرین آپ خود ساری زندگی ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں تو ابھی بھی کریں گے جماعت اسلامی اور آپ یہ دو پولز تھے آج آپ بیٹھ کے ملے کہہ رہی ہیں جماعت اسلامی کی اور آپ نے ویمن رائٹس ایک کی ہیں نہیں ویمن رائٹ پہ اگر جماعت اسلامی کوئی ایسی چیز بیری بات سنو اگر جماعت اسلامی کوئی ایسی بات کرے گی جس پہ ویمن رائٹ کا ہوتا ہے تو ہم کریں گے ہم دیکھیں رہی نا وہ کیا کرتے ہیں یہ تو آپ بھی وہ والی ایڈام دیکھیں گے میری بات سنو آپ کی جو سو کال فرگریسیف پارٹیز ہیں جنہوں نے اے ایس ڈیو جے کے ساتھ الائنس کیا جنہوں نے ایکسٹریم ایکسٹریم نہیں مطلب ہے انہوں نے کس طرح کیا حدود آرڈننس پہ پی بی پی کی گورنمنٹ نے کیا کیا مطلب ہے گوڈ سیکس آپ ہماری پرفارمنس تو دیکھیں نا پہلے سے کیوں آپ رات کریں ہماری بڑی کمیٹمنٹ ہے ہمارے ایجنڈا پہ فلسفے بھی نہیں کمپرمائز کیا وہ تو آپ دیکھیں گے آپ کو کیسے پتا مجھا بھی مجھے بریک لے رہا ہے بریک کے بعد آکے انہی الائنس پہ بھی باقی تمام لوگ سے بات کریں گے اور خاص طور پر رگنگ کے اوپر جو رگنگ کا ایشیو بڑا بہت اتنا بڑا فیفن کے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج سیکیٹری الیکشن کمیشن نے بھی دھجین اور آئین کی فری ان فیر الیکشن نیٹورک والوں کی جن کو ہم لے کے چار دن اپنے پروگرام سے بیٹھتے رہیں کہ ڈیٹا کرتے رہے تکریریں لوگ کرتے رہے اس پہ بھی بات کریں گے ابھی بہت باتیں ہوں گی کہ یہ پرانے پاکستان میں پرانی باتیں بدل کیوں نہیں رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام میں گئے پھر خوش آمدید آہ دہ بات میں وسیم اختصر صاحب کا کومنٹ لے لوں وسیم صاحب آپ کو کوئی یہاں آپ نے تو کہا چلیں آپ نے تو حقیقت پسندی کیا ہم نے کہا گراؤنڈ ریالیٹیز ہے ہم تو پیپلز پارٹی کی ساتھ مل کے یہ جو جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کا الائنس ہے یہ بھی گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق ہے مالک دیکھیں مجھے جواب دینے دیجئے گا پہلی بات تو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم مل گئے ہیں ابھی ابھی کافی ٹائم باقی ہے اس کے یہ آپ کوئی پتا ہے مجھے پتا ہو ہی گیا ہو جائے گا چلیں آگے چلیں ہاں ٹھیکی نا اب آگے چلتے آگے یوں چلتے ہیں میں بھی حیران ہوا ہوں ابھی آپ کی بریک سے جانے سے پہلے جو آپ بات کرے تھے شیری صاحبہ کا میں بھی پڑھتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں میں بھی حیران ہوا کہ ان کے اتنی کنٹریبیوشن ہے سٹرگل ہے وومنز رائٹ کے حوالے سے مگر جب میں نے دیکھا اور پڑھا کہ کے پی کے میں ایسی کنسٹرنسیز ہیں جس میں ساری سیاسی جماعتیں جو وہاں الیکشن لڑ رہی تھی وہ ایگری کیا ہے انہوں نے کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی جانت نہیں ہونی چاہیے میں حیران ہوا اس بات سے تو ایک یہ اجیسی کی سامنے آئی ہے جو میں نہیں پیٹی آئی نے تو پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بارے میں پلیز سنیں شیری صاحبہ ڈاکٹر نزیر کے سگنیچرز موجود ہیں ایگریمنٹ پہ میرے پاس کوپی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا خیر آگے چلتے ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کھان گیا ٹیکس ایویڈرز لون ڈیفالٹرز ازغر خان کیس اس ایلیٹ رولنگ کلاس کا سٹیٹس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے جو آپ کہہ رہے نا کہ وہ اس سے مل گیا یہ اس سے مل گیا یہ پینسٹ سال سی چلا آ رہا ہے ظاہر ہے میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں ہماری تو مجبوری آئیں اگر میں توڑ نہیں سکے آپ بھی اسی کا حصہ بن گئے ہیں وسیم بھائی پھر آپ بھی اسی لئے اس کا حصہ بن گئے توڑ نہیں سکے آپ نے کہا میری مجبوری ہے بیٹ دم جوائن دم مالک مالک میری مجبوری ہے میری پچیس سیٹیں ہیں تھی پہلے ٹھیک ہے نا میری مجبوری ہے میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں لو آپ کے آپ کے کرٹکس کہتے ہیں آپ کی مجبوری پچیس سیٹیں نہیں ہیں آپ کی مجبوری آٹھ ہزار کیسز ہیں جو آپ نے بنے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مالک ہم اس کے اگیز گئے تھے انہارو کے نہیں اس کو اس سے نہ ملائیں آج تو آج نیا مینڈیٹ دیا ہے عوام نے تو آپ دیکھ لیں سٹیٹس کو کون توڑے گا اچھا تھا وہی سرسنا آگے ملے گا اللہ کرے اللہ کرے یہ ایسی پالوسیز بنائیں کہ بہتری آئے اچھا مینڈیٹ پہ آتے ہیں مجھے آپ دونوں سے ایک چیز پوچھتی ہیں پی ایم ایل این تو اس میں شامل نہیں ہے بھٹا صاحب کو تو میں دوسرے ایشو میں لاؤں گا شیرین آپ اور وسیم بھائی آپ دونوں آپ دونوں سڑکوں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اگر ایک لیگل پروسس احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہے کمپلین سیلیکشن کمیشن کو ٹائبینلز بن گئے ہیں یہ دونوں سڑکوں پہ آپ کیوں ہیں اور پھر دیکھیں ہمارا تو اور کل خان صاحب نے یہ اپنی ویڈیوز ریکوس میں بھی کہا ہم نے اوفیشلی پارٹی کو نہیں بلایا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کا ووٹ چھینہ گیا ہے پی ایم ایل وہ اپی ایم کی ایم بھی کہتی ہے ہم نے نہیں بلایا لیکن وہاں بھی لیٹر تقریب کر رہے ہیں آپ کے جا کے آرے فل بھی تقریب کرتے ہیں اسے جن کو آپ نے نہیں بلایا ایم کی ایم کی بھی ہے کے بعد دوسرا لیٹر کر رہا ہے انہوں نے نہیں بلایا ہم ہم اون اپ کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ڈسون نہیں کر رہے لیکن یہ سپونٹینیس سپرائزنگ ہے اب ہماری پارٹی نے کیا کیا ہے ہم نے سب کو کہا ہے اور سب سے خان صاحب نے تقریب کی کہ ہم ایلیکشن کمیشن میں جائیں گے اور بات اصل میں یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن نے بڑا question mark ہے ان کی performance پہ بھی اور اب جو وہ reluctant ہیں کہ انگوٹھا verify نہ ہو نادرا سے تو ہم سمجھتے ہیں اگر people کا pressure نہیں ہوتا تو ایلیکشن کمیشن بلکل نہ ہلتی ان چیزوں پہ نادرا بھی اب ہلی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایلیکشن کمیشن کے پاس کوئی choice نہیں ہے ان کو ایک تو recount کرنا ہوگا اور دوسرا تم ایمپریشن کروانے ہوں گے رینڈم سامپلنگ پہ اس پہ میں آگا اور بائد ہوئے ہر پارٹی اتجاج کر رہی ہے ان جو کہ ہیوی مینڈیٹ ملد کہہ رہی ہے ان کے پاس ہے اور نیشنل سیمبلی میں ان کی سیمبل مجورٹی بھی ہوگی ہے سندھ میں آج انہوں نے ایف کے فنکشنل کے ساتھ ملکے پورا سندھ روک دیا ہے ہر پارٹی اتجاج کر رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ایمکیو ایم کے آپ نے آپ کی بھی اکومت بن رہی ہے پی ایم ایل این کی تو ماشاءاللہ دو جہاں اکومت بن رہی ہے ایمکیو ایم کی کراچی میں بن رہی ہے آپ لوگ آپ خوش کیوں نہیں ہے نا شکرے کیوں ہوں سارے نہیں ہمارا ایشو ہے کہ جدھر جدھر قانون ٹوٹا ہے ادھر ادھر ایکشن ہونا چاہیے اچھا میں ایک چیز بتا دوں ناظرین کے لیے میری جو ان افیشل آف دی ریکارڈ باتیں ہوئیں نادرہ کے اندر وہ بڑی مزدار باتیں ہوئیں بڑے سینر افسران سے باتیں ہوئیں ہم کو آن دی ریکارڈ بھی لائیں گے انشاءاللہ ہم سے بات کریں گے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ کہ یہ ہونا نہیں ہے یہ تھا میں ایمکیشن والی باتیں نہیں دو چیزیں انہوں نے بتائیں جو کچھ سینر افسران آف دی ریکارڈ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک فیبرری کے اندر بھی ایک ڈیلیگیشن میٹنگ ہوئی فرانس میں فرانس کے اندر بڑے ہائی سپیڈ سکینرز تھی مشینز لینے کی تو وہ انہوں نے کہا کہ لے لیں آپ کو یہ کام آئے گا تو وہ پھر الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا آپ پیسے دیں الیکشن کمیشن نے کہا آپ پیسے دیں الیکشن کمیشن نے ویسی پچاس کروڑ دینا ہے شاید ان کا نادرہ والوں کا تو وہ مشینز نہیں آئیں تو اس لئے ان کی اس وقت کپیسٹی کہتے ہیں لیکن شاید ہے نہیں پھر جو دوسری انک جس پہ تھم ایمپریشنز ہونے تھے وہ انک نہیں یوز کی گئی مجورٹی آف پولنگ سٹیشنز پہ آم سٹیمپنگ پیٹ تھا کیوں اور اس کا گواہ میں بھی ہوں کیونکہ میرا بھی آم سٹیمپ بھی لیا تھا اور میں نے پوچھا اس سکھ سے تو مجھے جواب ملا ہے میرے حلقے میں لاہور میں اور اس نے کہا جی شکر کریں کہ یہ تھم بھی ہے یہ والا پیٹ بھی ہے ورنہ آپ تھوک سے ہی لگا رہے ہوتے ہیں اپنا نشان سو یہ جو چیزیں بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اس لئے شاید الیکشن کمیشن گھبرا رہا ہے لیکن یہی چاہم ریگنگ پہ آتے ہیں پنجاب میں سیریس چارجز ہیں آہ کے پی کے اندر سیریس ایشو اٹھ رہے ہیں سندھ کے اندر ساری جماعتیں سراپا احتجاج ہیں فائفن ایک اورگنیزیشن تھی جس نے بڑے یہ بھی نکالے سٹیٹسٹیکس کہ کہیں پہ ڈیڑھ سو پرسن کہیں پہ سوہ سو پرسن کہیں پہ دو سو پرسن ووڈکاسٹ ہوا ہے جو ناممکن بات ہے شو کیا بہت رگنگ ہوئی آج بھی ریکاونٹ ہوا اپنا چوئی نسار صاحب ایک ہلکے میں پی بی سیون میں جیتے ہوئے تھے تو وہ ساڑھے چار سو سے اب دوبارہ ہار گئے ہیں کوئی ڈیڑھ سو سے کتنے سے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نائنٹی فور پوائنٹ سکس نائنٹی سکس پوائنٹ فور نائنٹی نائن پوائنٹ فور ساری پوزن ہمارا ٹھیک ہوا اور فیفن کے مطابق بھی کام تھا آپ پہ تو سنایا ہے فیفن کے سی ایو سے جا پوچھ لیتے ہیں پھر میں پولیٹسنگز بتاؤں گا آپ پہ تو دو ایف آئی آرز بھی کٹ گئی ہیں دو ایف آئی آرز کٹی ہیں فائیو کہ آپ لوگ بتا آپ کو ہے نہیں ہے کیا باتیں کرتے ہیں سیکریٹری صاحب کا میں ابھی آپ کو سنا بھی دوں گا کلپ ابھی نہیں ٹھہر کے جی اس منہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بلکل ہوا میں آپ نے کہا این اے فائیو میں ایک سو ستاون فیصد ہوئی بوٹنگ ہوئی بتالیس فیصد این اے ون ٹو ایٹ میں ایک سو پانچ ہوئی اکتیس این اے ون تھرٹی میں ایک سو بتیس ہوئی پچاس فرسنڈ تو کیا آپ نے پوری قوم کو کدھ لگایا تھا آپ نے پہلے ہی اتنے شکو شباد آپ نے تو تباہی پھلائی ہے انار کی پھلائی ہے نہیں وہ چارج جو ایف آئی آر کا ہے وہ بھی یہی انار کی پھلانے کا اچھا الیکشن کمیشن اچھا باز ہے میں نے نہیں لکھوائی لیکن ورڈ وہی نکلے آچھا مطلب وہ ورڈ وہی ہے اچھا تین ہی وہاں پہ بنیادی باتیں ہوئی الیکشن کمیشن ہم بھی یہی جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا لیریں اتار دیں ہم بھی یہی سمجھ کے کہتے کہ لیریں اتاریں گے لیکن بہت کنسٹرکٹیو ایک دسکشن ہوا وہاں پہ تین قسم کے مسئلے نکلے تین قسم کے مسئلے کیا ہیں اور یہ پولنگ ایجنٹس پارٹیاں اس بات کو گواہی دیں گی کہ پریزائیڈنگ آفسیز نے ان سادہ کاغذوں پہ اسٹیٹمنٹ آب دی کاؤنٹس بنا کے پولنگ ایجنٹس کو بھی پلین پیپر ہے اس پہ الیکشن کمیشن کی سائن لگی ہے اس پہ پریزائیڈنگ آفسیز کا تھم ایمپریشن بھی موجود ہے یہ پلین پیپر ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا کوئی یہ اس قسم کا کاغذ ہوتا ہے جس پہ دینی چاہیے اچھا ہے بگادہ پرنٹڈ فارم سارا اوکے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آب دی کاؤنٹس ہیں جو ہمارے عام آدمی ہیں ان کو ایک دن کی ٹریننگ دی گئی ان کے یہ حوالے کی گئی اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ایگری کیا ایسی تمام جو جسی کے بجائے سے انہوں اس کی بنیاد پہ وہ کاؤنٹس دیئے گئے دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ آیا اور خاص کا لاہور میں یہ آیا ہے کہ پولنگ سکینز چینج ہوئی ہیں جو الیکشن کمیشن نے فائنلائز سکین تھی اور ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں اس میں وہ پولنگ سٹیشن اس طرح سے نہیں لگے ہیں جس طرح سے یہ کس نے چینج کی یہ ریٹرنگ آفسیز نے چینج کیوں گی لیکن تو وہ تو جوڈیشل آفسیز ہیں وہ یہ جوڈیشل آفسیز نہیں ہوتے یہ ایڈمیسٹریٹیو کپیسٹی ہوتی ہے یہ ایڈمیسٹریٹیو جج نہیں ہوتے یہ they are working in the administrative capacity. یہ جوڈیشل کپیسٹی میں... نہیں جنگ ہیں تو وہاں ہی کہنا ہوں گے لیکن یہ کام جائے 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 پرزائیڈنگ آفسر ہیں وہ نہیں نہیں ریٹرنگ آفسر ایڈمیسٹریٹیو کپیسٹی ہے جوڈیشل کپیسٹی میں یہ ریٹرنگ آفسر ہیں نہیں کپیسٹی نہیں یہ ہے کونسی سرویس ہے ہے جج ججی ہے نا تو پھر کیا جج ملے گئے تھے ملنا ہونے کی بات نہیں یہ پولنگ سکیم جو ہیں الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہو غالباً لارس میٹ پہ الیکشن کمیشن نے ان کو اجازت دی ہو جس کی وجہ سے ایمبیگویٹیز پیدا ہوں کہاں پہ چینج ہوئی مثال کے طور پہ زیادہ کہاں ہوئے این اے ایک سو بائیس جہاں پہ جہاں کے جو وننگ کینڈیٹ ہیں سردار آیاز صادق صاحب ان کے نام سے انہی کے فون نمبر سے صبح سمبیڈی کلیمڈ ان تھرٹن می ان کی کانشنسی میں دو تھرٹ یہ تھی کہ مجھے ملک میں نہیں رہنے دیں گے اور آپ کو مجھے اور ان کے نمبر سے مجھے کل آئی سمبیڈی کلیمڈ سردار آیاز صادق لیکن ان کے جو ہلکہ ہے انہوں نے اسی بات پہ مجھے تھرٹ کیا ایٹی تھری پولنگ سٹیشن جو پولنگ سکیم پہ درج ہے وہ ایٹی نائن نمبر پہ تھا اور ون او فائف پولنگ سٹیشن جو ہے وہ دو سو ایک نمبر پہ چلا گیا چلے ایک ہلکے میں ہو گیا نا کہ کتنا ہوئے ہیں یہ لاہور میں یہ میرے پاس لاہور کی لسٹ کتنے ہوئے ہیں لاہور میں تقریباً یہ بارہ پولنگ سٹیشن جو ہمارے ہیں اس میں یہ نمبر چینج ہوئے اچھا اس کی وجہ سے آپ کا جو بیس فیگر ہے ریجسٹرڈ ووٹر کی وہ چینج ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کی ابھی بھی ویب سائٹ پہ جو فائنل لسٹ پڑی ہوئی ہے اگر اس میں یہ نمبر آپ دیکھیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے بھٹا صاحب یہ بتائیں یہ جو کہہ رہے ہیں رزوی صاحب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آپ لوگ چینج کراتے ہیں پولنگ سٹیشن آخری موقعوں پہ مل مل آ کے کیا ہے یہ نہیں یہ میں نے نہیں کہا انہوں نے کر آیا اچھا انہوں نے نہیں کر آیا لیکن فون آتے ہیں آپ کو دمکیوں کے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو بائیس میں کچھ پولنگ سٹیشن چینج ہوئے ہیں تو چینج کرنے کا پولنگ سٹیشن جو ہے وہ اختیار تو ہوتا ہے ریٹرننگ آفیسر کو اگر ریٹرننگ آفیسر چاہے تو ڈسٹیٹرننگ آفیسر کے نوٹس میں یہ لا سکتا ہے کہ یہ پولنگ سٹیشن میں چینج کرنے جا رہا ہوں اور چینج کیوں کرنے جا رہا ہوں اس کی کوئی ریزن تو ہونی چاہیے الیکشن والی صبح کو الیکشن الیکشن نہیں پولنگ والی صبح کو ہاں پولنگ والی صبح کو بھی ہو سکتا ہے مسال کے طور پر کسی جگہ پہ سیکشن 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 ٹو سیکشن ایٹ دو ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں ڈسٹیٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن کی اجازت چاہیے ہوتی ہے ریپریزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ آف کانڈکٹ آف رولز بھی آپ دیکھیں نا اس کے اندر وہ کر سکتا ہے اس میں اجازت الیکشن کمیشن کی ہے کسی جگہ پہ کوئی آلٹریشن کی ضرورت ہے کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہے تو برنگنگ دی نالج وہ کر سکتا ہے چینج تو چینج کرنا پولنگ سٹیشن تو سب کو ہوگی کہ پولنگ کے اوپر تو اگر الیکشن وہی تو میں کہہ رہو اگر الیکشن والی صبح ہوگا تو پھر لوگوں کو کسی پتہ لگی گا وہ تو دفکلٹی ہوگی نہیں لیکن صبح ہوا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال چونکہ ہم نے تو ایسی شکایت نوٹ نہیں کی جس کے اوپر کہ ہمارا پولنگ سٹیشن صبح چینج ہو گیا ہو اگر ایسا ہوتا تو وہ جو ووٹر ہیں وہ تو شورٹ ڈال دیتے ہیں کہ یار ہم پولنگ سٹیشن پہ گئے ہیں وہاں پہ پولنگ کا عملہ موجود نہیں ہے یہ البتہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ عملہ جو ہے وہ لیٹ پہنچتے ہیں بعض جگہ پہ جو پولنگ بیگز ہیں وہ لیٹ پہنچتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ کافی ایک خپسی پڑتی ہے لیکن بعد میں جب وہ ٹائمنگ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو اتنا ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے لیکن this is for everybody یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے ایک جیسی بات ہے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی پولنگ سٹیشن چینج کروائے ہیں ہم نے چینج کروائے کے یا تو وہ پولنگ سٹیشن کسی خفیہ جگہ پہ لے کر کے گئے ہوں اور اس کے نتائج ہم نے خفیہ مرتب کہیے ہوں تو پھر تو ایک بات لوجیکل سمجھ آتی ہے اگر میرلی یہ الیگیشن ہے بٹا صاحب ایک بات جو بڑی خاموشی سے پھیلی لوگ کر رہے ہیں وہ کہنے کہ ایک ریٹائر کوئی بہت بڑے نامور ایک جج صاحب تھے انہوں نے بھی کوئی ریٹرننگ آفسر سیلیکٹ کیا تھے آپ کے لیے یہ کیا بات صحیح ہے مالک بھائی this is absolutely absurd اس لیے کہ یہ جو سیچویشن ہے دیکھیں ایک این اے کے حلقے کے اندر 255 سے لے کے 300 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں 300 پولنگ سٹیشنز اور اس کے اندر 12, 15, 16 یونین کانسلز ہوتی ہیں ہر یونین کانسل کے اندر پھر پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں اور اس کے اندر اتنے بوت ہوتے ہیں اگر ایک دو آفسر سپوز نے کوئی کہتا ہے جی ہمارا یہ لگا دو یا وہ لگا دو تو اس وہ کیا کرے گا اس سے تو بات نہیں بنتی یہ کوئی کانسلر کا الیکشن تو نہیں ہے اس پر اسے بڑھا گا اب اسے بات کرتے ہیں اسے اب ریگنگ کا بات کرتے ہیں اس مول کا سسٹیمیٹک ریگنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن ایک کمیرشل بریک لینا مجبوری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم باک ٹو دے پروگرام میں ابھی بریک میں مدسر عزوی صاحب سے پوچھا تھا ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے شاید ابھی پروٹیکٹیو بیل لیں گے تو اگر کسی نے پکڑنا وکڑنا ہے تو بھی ہم ان کو آتا گھنٹا اور ہو کر لیں گے بلکل گرفتار کریں ریمیر خان جا کے بھگتے ہیں لیکن انہیں بریک میں بڑی انٹرسٹنگ جو ڈاکومنٹ دکھائے یہ ناظرین سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہوتا ہے اگر یہ طرح سا آپ کیمرہ اس کو ذرا سا زوم ان کر دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں یہ ہونا چاہیے تھا جس پہ پولنگ سٹیشن کی رپورٹ جانی چاہیے تھی کاؤنٹ کی کتنے ووٹر کتنوں نے ڈالا جبکہ گئے وہ بلکل سادے کاغذات ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک اگزامپل ہے اوپر چار سو انچاس لکھاوا ہے اور نیچے چار سو کتھر یعنی کہ پچاس ووٹس کا مارجن اس کاغذ میں بھی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں اور بات یہ ہو رہی کہ اگر ہم نے پکڑنا ہے دھاندلی کو تو ایک چیز میں کم از کم تمام سیاسی جماعتیں کٹھی ہو سکتی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہے پولنگ سٹیشنز کی یہ ریلیز کریں اور پھر اس کا انالیسز ہو تو آپ پکڑے جائیں گے تھام امپریشنز کی بات کی بات ہے اور یہی میں تمام اپنی پارٹیز کے جو اس سے لیڈران ہیں اس وقت ان سے پوچھتا چاہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آپ کو اس بات بھی کوئی اتراز ہے نہیں ہم تو بلکہ خوش ہوں گے اگر وہ ریلیز کریں کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ہوئی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے اور جو افیشنز ہیں انہوں نے خود کی ہے تو پھر ہم تو چاہیں گے کہ یہ ریلیز ہو اچھا اب بیزا لہور چلتے ہیں بھٹا صاحب سے بھٹا صاحب آپ تو وکیل بھی ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فورا جلدہ جلد یہ جو سٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ ہے پولنگ سٹیکشنز کی یہ ریلیز کرے تاکہ اس کو فیفرین ہم دوسرے ادارے جو ہنسے ہیں پروپلی انیلائز کرسکیں کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں بلکل مالک میں تو بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہے یہ جو آپ فارم دکھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فارم نمبر فیفٹین یہ جو سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ فیفٹین سر فیفٹین فیفٹین کے اوپر ہم ریزارٹ لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہوتا ہے فارم فورٹین یہ سر فارم فورٹین رون ٹوٹی فور کے تحت فارم پندرہ بیلٹ پیپر ایک آنٹ ہوتا ہے ہم جو لیتے ہیں جو ہم نے ہمارا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ جا کے جہاں پہ پریزائیڈنگ آفیسر اپنا کاؤنٹ مکمل کر لے گا تو پھر وہ سادی پرچی کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کرے گا ریزارٹ بلکہ فارم فیفٹین کے اوپر اپنا ریزارٹ لے گا اس پیسے جو انہوں نے کاؤنٹ چھاپا ہوئے وہ رومن اس کے اندر فورٹین چھاپا ہوئے فارم فورٹین یہ جو فورٹین ہے یہ اس کے لیے ہے ہم سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ کی بات ہے آپ اس کی تائب کرتے ہیں ہم نے جو سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ لینی ہے فارم فیفٹین کے اوپر لینی ہے سب وہ بیلٹ پیپر ایک آنٹ ہوتا ہے اور وہ بیلٹ پیپر ایک آنٹ پورا مکمل ہوتا ہے اور وہی فارم جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسی کی بنیاد پہ اپنے ریزلٹ بناتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو ریٹرننگ آفیسر پر کنٹرولیڈیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی تائید تو کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ریلیز ہونا چاہیے فوری طور پر ایبسلیوٹلی ریلیز ہونا چاہیے بلکہ یہ تو ہمارے ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس ہے اگر آپ دیکھیں اس دن کے میسیجز تو ہم نے جو میسیج کیے ہوئے ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ کی ہوئے ہیں کہ وہ فارم فیفٹین کے اوپر ریزلٹ لیں خالے کاغذ پہ ریزلٹ نہ لیں چلیں وسیم اختصر صاحب آپ نے ہی بات سنی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس پر اتراز ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن کا جانسہ ہے یہ سٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ جانسہ ہے یہ الیکشن کمیشن فل فور ریلیز کرے اور یہ مطالبہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے ایکشن کمیشن اس پر فوٹ ڈرائگنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی یہ تقریباً پندرہ بیس ابھی لے کے آئے میں اگزائے جنون ان کے ڈاکومنٹس اور تمام میں گھپلا ہے تمام میں کاؤنٹس آپس میں نہیں مل رہے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں اس مطالبے کی مالک فارم فورٹین سے ہی ریزلٹ کمپائل کیا جاتا ہے وہ ہی فارم فورٹین ہی جاتا ہے اور بالکل میں ایگری کروں گا مگر مالک یہ ہوگا نہیں یہ ہو نہیں سکتا کیوں یہ کریں گے ہی نہیں کیوں اسیم بھائی کیوں نہیں ہے کرنا چاہیے انہیں میں وہی کہہ رہا ہی ہے سیلیکشن کمیشن کا مسئلہ نا کیوں نہیں کریں گے ویسے ہمیں دھمکیاں بھی اکیم مل رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت سارے پیٹھے میں آپ کریں ہم نے دمانڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نہیں کیا مدسر اس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کیس اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہی دمانڈ کر رہے ہیں یہی سے ہم نے پکڑنا شروع کیا تو ہمیں دھمکایا جا رہا ہے ہمارے پہ کیس اسی لیے ہیں کہ ہمیں حراز کریں میں بھی یہی بول رہا ہوں تو میں وسیم بھائی یہی کہہ رہا ہوں کیوں نہیں آپ فارملی آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں اس وقت یہ کہتے کہ ہم کل جانسہ ہے یہ مطالبہ فارملی پیش کریں گے الیکشن کمیشن کو میں اپنی پارٹی کو یہ مشورہ دیتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ بلکل یہ ڈیمانڈ کی جائے اور میں کل ایک میٹنگ میں جاؤں گا تو وہاں بھی یہ بات رکھوں گا متصر اس میں دھمکییں کیوں آپ کو آ رہی ہیں کیا ہوگا صاحب میرے خان میں اس کی وجہ سے آپ سکیل ان سکوپ آف ریگنگ جو ہے اس کا ایک بڑا ابجیکٹیو انالیسز کر سکتے ہیں مطلب یہی ڈاکومنٹ ہے نا یہ ڈاکومنٹ ہے جو سادے کاغزوں پہ آئے گا ہے کیا لیگل حیثیت ان کی کیا ہے کوئی نہیں ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی دیئے گئے بٹا صاحب جو سادے کاغزوں پہ یہی فارم فورٹین ففٹین والا بناوا ہے ریزلٹ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جب ہم پٹیشن کرنے جاتے ہیں یا کسی ریگنگ کو ہم نے چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ نتائج ہیں اس کی نتائج کی بنیاد پہ ہم جیتے ہوئے ہیں تو پھر ہم کلیم نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس فارم ففٹین ہوگا یا ان کے بقال فارم فورٹین ہوگا تو وہ ایک پرنٹڈ پرفارما ہے جو کہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے الیکشن بیگ میں رکھتا ہے اور اسی کے اوپر وہ ریزلٹ دیا جاتا ہے مجھے اس پہ ایک اور چیز بتائیے میں ایک ایز ایز ای کامن مین بینڈو سمجل نے مجھے میں پوچھ رہا ہوں اس پہ موریں شوریں لگی میں سائن ہوئے ہیں اگر یہی ساری انفرمیشن ایک سادے کاغذ پہ ہو اور انہی لوگوں کے انگوٹھے اور موریں لگی ہو تب بھی نہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت بلکل نہیں وہ ڈینائے کر سکتے ہیں لیکن فارم ففٹین جو ہے اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف اسی بیگ میں ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا اور وہ نہ صرف پریزائیڈنگ آفیسر کو نہ صرف وہ پریزائیڈنگ آفیسر کو جاری کرنا ہوتا ہے کانشیسلی بلکہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی کہ وہ اس کے اوپر نتیجہ لے اگر اس کے اوپر وہ نتیجہ جاری نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا اگر یہ مجھے بتائیے بھوٹا ساتھ کہ اگر دو سا ووٹ پڑھا ہوا ہے جس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ سادے کاغذ پہ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اب نکل آتی ہے بات کے اقصال سادے کاغذ پہ ہے تو وہ پھر کیا ہوگا اس پولنگ سٹیشن پہ زبارہ پولنگ ہوگی اس کی تو قانونی حچک کوئی نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا چونکہ وہ باؤنڈ ہے باؤنڈ نہیں ہے باؤنڈ تو جو ہمارا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر لے سپوزنگ کوئی پولنگ ایجنٹ چلا جاتا ہے اس کی ڈیوٹی نہیں ہے بغیر ریزنٹ لینے بغیر پولنگ ایجنٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے پریزائنگ آفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پولنگ ایجنٹ کو سائن کر کے نتیجے کی کاپی دے یہ پولنگ ایجنٹ کی قطع ذمہ داری نہیں ہے اچھا مگر نہیں دی تو وہاں پر سپی الیکشن کی لگل احسیت کیا ہے سر لاو میں لکھا ہوا ہے اب آپ لائر ہیں میں آپ کو چیزنگ سننیں کر رہا لیکن جتنا لوگاں مجھے پتا اس میں یہی دکھا رہا ہوں بات سنیں از ای کامن میں مجھے بتائیں تو لیگل حیثیت کیا اس نتیجہ کی پریزائیڈنگ آفسر کی ذمہ داری ہے سیلیہ پریزائیڈنگ آفسر وہ آپ نے اندر کر دیا مجھے تھا اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اس نتیجہ کی اس ریٹرنگ آفسر کے پاس تو یہی جا رہا ہے لیکن دو پارٹی کے ایجنٹ کو اگر وہ یہ نتیجہ کسی اور کاغذ پہ دے رہا ہے اور ایک افتخار گلانی صاحب کا کیس ہوا تھا دوہزار دو میں ایم ایم اے کے کینڈیٹ سے وہ جیت گئے تھے ان کے پاس جو سٹیٹمنٹ آف دی کاؤنٹس تھی اس پہ وہ جیت رہے تھے مولانا صاحب کے پاس سٹیٹمنٹ آف دی کاؤنٹس تھی اس پہ وہ جیت رہے تھے وہ جو مولانا صاحب وہاں سے میمبر بنے ہیں پانچ سال وہ چلتا رہا کیس لیکن all of them has genuine statements of the counts اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ election commission جب یہ ویب سائٹ پہ لگا دیتا ہے کہ یہ statement count ہے ایکس پولنگ اسٹیشن اس conscience کی تو سارے candidates کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں گے ان کے پولنگ ایجنٹ کے پاس آپ میچ کرتی ہے نتیجے کے فارم سولہ کے ساتھ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ شیریہ آپ کا بہت شکریہ وسیم صاحب بہت شکریہ بٹھا صاحب بہت شکریہ دو ہم نے آج سوال اٹھائے تھے ایک alliances کا میں وسیم اختر کو جو بھی کہیں آپ بحث کر لیں میں ان کی اس بات کی بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کے کہا بھی ہم تو جو فیصلے کر رہے ہیں ریال پولٹیکس پہ کر رہے ہیں زمینی حقائق کے مطابق کر رہے ہیں اصولی سیاسب کی بات ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہیں وہ اندر ہیں لیکن چیری مزاری نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا کہ ڈیفنڈ کیا انہوں نے ان کی لیکن میں سے بحث کریں گی لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں لگتا ہے مجھے دل کچھ اور دل کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن رگنگ کے اوپر ایک چیز دو چیز دو تی چیز بڑی اچھی کہ بہت زیادہ کوہتائیاں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی ہم نے جو کچھ کاؤنٹس دیکھے کچھ ہم نے جو کانڈک دیکھا جو انظامات دیکھے وہ اپنی جگہ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی سمپل سی چیز آئی ہے یہی جو ہم نے دکھائی تھی سٹیٹمنٹ آف ڈا کاؤنٹ یہ بیسک ڈاکیمنٹ ہے کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ ریلیز نہ کریں کوئی جہاں سے یہ وہ سرہ جہاں سے آپ شروع کریں گے رگنگ کی سکیل دیکھنی اور اس کی انٹینسٹی دیکھنی اور تمام پارٹیز کو کم از کم اس نکتے پہ جو جو رگنگ کلیم کر رہا ہے یہ دیمانڈ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن سے کہ فیل فور اور جہاں جہاں یہ پرنٹڈ فارم نہیں آیا الیکشن کمیشن جواب دیکھ کیوں نہیں استعمال ہوا اور جن پریزائیڈنگ آفیسرز نے اس کو استعمال نہیں کیا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے یہ سوال جواب ہونے بہت ضروری ہیں موسیقی